ریسنٹلی اسی مارس کے مہینے میں کشمیر فائل سنم کی ایک مووی ریلیز ہوئی ہے جس کے ریلیز ہوتے ہی ہر جگہ کانٹروورسی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ جو فلم بنائی گئی ہے یہ یک ترپہ ہمارے کاز کو اجاگر کرنے کے لیے کیا ہے اور کوئی فلم پروڈیسر نکلے وہ دو ترپہ کرے اس لیے میں اور کسی پروڈیسر ڈیریکٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ دونوٹ سائیڈ کے اس ماحول کو جو ان پر بھی گزری ہے میجارٹی کومنیٹی پر بھی تو ان کے اور ہمارے زخموں کو پورا اجاگر کریں تاکہ دنیا کو اور بھی پتا چل جائے کچھ لوگ اس کو پوری طریقے سے پسند کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو پوری طریقے سے فیک پروپیگنڈا یا پھر ایک آگ لگانے والی مووی بتا رہے ہیں تو اس طریقے سے دو ٹائپ کے لوگ اس مووی کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک کہ بہت سارے سٹیٹ گورنرمنٹ نے بھی اس کی جو ہے نا ٹیکس کو ماف کر دیا ہے جیسے کہ اتھرا کند ہو گیا گوہ ہو گیا یوپی ہو گیا کرناٹکہ ہو گیا تو اب جب اتنی ہائپ چل رہی ہے اس مووی کو لے کر تو میں نے بھی سنچا کہ کیوں نہ اس مووی کو دیکھا جائے ڈیٹیل میں اور تب جا کے یہ ویڈیو بنایا جائے لوگوں کا ویو جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور کیوں لوگ اس کو نا پسند کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے مووی کے اوپر بات کر لیتے ہیں یہ جو مووی بنی ہے پوری کشمیری پنڈیت کے اوپر بنی ہے جو کشمیر میں رہتے تھے کشمیر میں ان کو جو ہے نا مار کے بھگایا جاتا ہے کچھ پنڈیتوں کو مارا بھی جاتا ہے جانت سے جہاں پہ ان کو کشمیر چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے پاکستانیوں کی طرف سے ملٹینٹس ان کے گھرموں میں گھوز جاتے ہیں ان کو بھگاتے ہیں وہاں سے کشمیر سے یا تو پھر ان کو گولی مار دیتے ہیں پوری مووی اسی کے اوپر بیز ہے یہ پوری مووی میں جو تھا میں آپ کو شارٹ میں بتا دیا ہوں اب بات کرتے ہیں لوگ اس کو اتنا زیادہ کیوں پسند کر رہے ہیں جب کشمیر میں کشمیری پنڈیتوں کو مارا جایا تھا تب کوئی بھی نیوز کوریج نہیں ہوئی تھی کوئی بھی گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کی تھی یعنی کہ ان لوگوں کو اوورال بولا تو تو کسی کا سپورٹ نہیں ملا تھا کشمیری پنڈیتوں کو جہاں پہ ان کو یا تو پھر کشمیر چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا یا تو پھر ان کو مار دیا گیا تھا تو اسی وجہ سے ان کی جو نیوز یا پھر ان کی جو جانکری ہے جو ان کے ساتھ اتنا ساتھ ٹوچر ہوا ہے وہ کسی کو نہیں پتا تھا یہ مووی کی طرف سے وہ سب کچھ باہر آ رہا ہے تو لوگ اس کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں کہ یہ مووی نے کچھ اچھا کام کیا ہے اتنے سالوں سے جو چیز دبی ہوئی تھی اس کو اس مووی نے باہر لا دیا ہے تو اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس مووی کو on the other hand جو لوگ اس کو نا پسند کر رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں جو لوگ اس کو نا پسند کر رہے ہیں وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مووی ہے یہ one sided مووی ہے یعنی کہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کو مارا گیا ہے تو صرف کشمیری پنڈیتی نہیں مارے گئے تھے ساتھ میں کشمیری مسلمز کشمیری سکس ایسے کئی سارے لوگ مارے گئے تھے جب یہ چیز ہوئی تھی جو یہ فلم ہے بے شک سے یہ کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمیں مارا ہمیں گسیٹا گیا ہمیں مہا نہرے لگتے تھے کہ آپ کشمیر چھوڑ دو لیکن اس میں یہ بھی ہونا چاہیئے تھا کہ کشمیر میں کشمیری مسلمان جو ہندوستانی ہے ان کو بھی مارا گیا وہ نہیں دکھایا گیا ہے اور جو سکھ مارے گئے ہیں وہاں ملٹنسی کی وجہ سے اس کو نہیں فلم میں جوڑا گیا ہے جو سرکار کو کرنا چاہیے تھا آٹھ سال کی سرکار ہے بی جے پی کی سرکار کے جو دوسری سرکاروں پر الگیشن دیتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو اجاڑا لیکن اس سرکار نے بھی آج تک ہماری سدھ نہیں لی ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جب سب دھرم کے لوگ مارے گئے ہیں تو صرف ہندو پنڈت کو ہی کیوں بتایا گیا ہندو پنڈت کو ہی بتا کے انڈیا کی پبلک کو برین واش کر دیا جا رہا ہے تبکہ دوسرے ریلیجیس کے لوگ بھی مارے گئے تھے کئی سارے لوگ تو پنڈت کے سپورٹ میں بھی آئے تھے وہ کیوں نہیں دکھایا گیا فلم میں تو اس طریقے سے لوگ اس فلم کو لے کر ناراض بھی ہیں مووی میں ایک ایسا سین بھی ہے جہاں پر انڈیا ایئر سورس کے کامانڈر کو جو ہے نا کچھ دو لوگ بائک پر آ کر گولی مار کے چلے جاتے ہیں ان کی وائف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے دکھایا ہے آپ دیکھو کرفیو لگا ہے آپ خود سوچو کرفیو لگا ہے تو بچے سکول کیسے جا رہے ہیں سب سے بڑی گلتی نوٹ کرنے والی ہے انہوں نے کیا دکھایا ہے کہ تین چار آفیسر کھڑے ہیں اور بچے آتے ہیں وہ اس کو روز پریزن کر رہے ہیں روڈ سائیڈ پہ اور وہ بچوں کو تھافیا ماند رہا ہے اور ایک جو مین کانٹروورسی ہے جہاں پر کشمیری پنڈیت خود آ کے بیان دے رہے ہیں جہاں پر وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مووی ہے آنے والے دوہتار چوبیس کے ایلیکشن کی جو ہے نا ایک کی ثابت ہونے والی ہیں یعنی کہ گورنمنٹ اس کو یوز کر کے ایک ووڈ بینک بنانا چاہتی ہے کشمیری پنڈیت کے نام سے دوہتار چوبیس میں ووڈس لینا چاہتی ہے جو یہ فلم ہے مجھے لگتا ہے یہ دوہزار چوبیس کا ایلیکشن ٹان ہے یہ جائیں گے دنیا بار میں کہیں گے دیکھیں کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے پاکستان نے ہمیں اجاڑا پاکستان نے ملٹنسی کی اس وقت عام مسلمان اس میں نہیں تھا مسلمانوں کو بھی مارا گیا انیس سو نبے میں ہمارا پلائن ہوا ہے اس کا زمیدہر بھی گورنمنٹ آپ انڈیا ہی ہے آپ اس کو آج کچھ بھی بول دو مجھے لگتا ہے کہ اس طرقے کی یہ دی پکچریں بنیں گے وہ ایک دھوریاں پیدا کریں گے ادھر سے بھی تو ادھر سے بھی کچھ مووی ٹھیٹرز میں تو یہ سب کچھ دیکھنے کو بھی ملا ہے جو بیس تال پچیس تال سے کم ہے اگر ہر لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے شانسی کرنا شروع کر دے تو تین پیڑی کے اندر ان کی جنسلتیاں کنکلیجن پر اگر ہم بات کریں تو جو بھی ہوا ہے کشمیر میں جو کشمیری پنڈیت کے ساتھ ہوا ہے کشمیری مسلم کے ساتھ ہوا ہے کشمیری سکس کے ساتھ ہوا ہے جو لوگ بھی یہ دنگوں میں مارے گئے ہیں وہ بلکل بھی صحیح نہیں ہوا ہے اب جو کچھ بھی اس مووی کے اراؤنڈ چل رہا تھا اچھی باتیں اور بوری باتیں وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ مووی آپ کو کیسی لگی آپ اس مووی کے بارے میں کیا سنچتے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تینکی فور وچھو موسیقی موسیقی